السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا خاتم النبی جید السلام علیکہ یا رحمتاً لِلآلَم السلام علیکہ یا نوراً من نور اللہ وعلا آلکا وآصحابکا وآل بیتکا یا سیدی یا محمد رسول اللہ اندھے پر وردی یارم امت احمد نبی دوست دار جملہ یارم تابع اولاد رہی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پاہ مغوت آزم زیر سایہ حربلی بعد اس قلم سامن اکرام اللہ رب العزت جلہ جلالوہ وآمن آوالوہ بھی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید ایک مقام توں ایک آیت پاک تا مختصر حصہ تلاوت پراندہ شرح حاصل کی تا دعا فاللہ کے عظیم آیات بیانات تا صحیح مقوم معنی مطالب ترجمہ تفسیر تشریح سنا مندی اللہ توفیق بخشے اللہ کریم منتظمین حضرات احتبام مانکزام اون اپنی پاک بارگاہ خالقیت و رزاقیت شرف قبولیت مقام کے فائز فرمائے زویل احترام مقدر مفتیان عظام مقدر علماء کرام حضرات وفاظ کرام قرآن حضرات سنا خان حضرات پنڈالج تشریح فرما آئیمہ مساجد معلمین متعلمین اور آقا کریم دے تمام سنہیں بولا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر مبارک دے حوالے نال مقام دے جگہ دے پنڈالج حویلی دے بیڑے دے گوٹ دے ان جوگ دے ان جگہ دے تشریح دے نیلے اللہ تعلی تمام دے قدم دے نیکیاں حجر و ثواب عطا فرما نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قلب مقدس دے قرآن مجید جرا نازل دے اللہ کریم نے ہی آیت پاک دے اندر ارشاد فرمایا اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے جڈانی توڑے کو لوں اچھان واسطے آمین اللہ رب العزتی ذات پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دروازہ مبارک کو قیامت تک دے لوگاں واسطے ایک عظیم نمونہ بنائے اور خلاک عظیمتی ذات پاک نے ارشاد فرمایا جڈان بھی لوگوں تو کوئی مشکل وقت آوے نا جڈان بھی توڑے تو کوئی امتحان آویں گے اور مشکل گھڑی آن پہنچے تاول تساں واہ ویلہ نہیں کرنا بلکہ میرے یار دی چوکھٹے آویں گے اور تساں میرے محبوب تے دروازے تے آویں گے بولا اگر محبوب تے دے دروازے تے ونیوں تاول اندہ کوئی وقت بھی ہے اللہ رب العزتی ذات پاک نے فرما اللہ رب العزتی ذات پاک نے اپنے مقدس کلام دے اندھر ارشاد فرمایا اگر اساں تھوڑا یہیں لفظ دوتے غور چکروں تا اے لفظ بڑا سونا بھی ہے حسین بھی ہے اور دلکش بھی ہے اگر کائنات تے اندر این لفظ کن آقا کریم دی زبان مبارک نال نسبت نہ ہو بھی آنا شاید کہ کوئی شخص اکن نہ پڑھے ہا مگر ہر مکری پڑھن والا اجوی اکن بڑے حسین دلکش اندازنال پڑھدہ تاؤں ہیں کہ اے بولی محمدی اللہ رب العزتی ذات پاک نے ہی وجہ وستہی مقام و تے ارشاد فرمایا ازا اللہ دی ذات پاک فرمایا مولائی دی وجہ کیا ہے جڈانی آمین ہووے تیرے محبوب دے دروازہ اور تیرے محبوب دے دروازے تو تے اتنا کجھ جب آمین جڈانا میں جس وقت آمین اتنا کوئی وقت تا دی پہبندی کہے نہیں اور اتنا کوئی وقت متعین تے مقرر کہے نہیں اگر تھوڑا جیان لفظاں تے غور کتا بنے اگر استادان دی خدمت اچبہ کے زانوے تلمس تھی کے تلامیزہ دی حیثیتنال اگر ورکے والائے ونین تا استاد دوران نسیندے ہوں گے اتنا جڑا ازائے زرف زمان وستے ہیں اور زرف زمان عربی گرامر دے اندر اتھا استعمال تھی دے جتا وقت دی پہبندی نہ ہو گئے اللہ فرمایا جڈان میرے یار کو الابا ہے وقت نہ دکھا ہے جڑا وے لئی آوے کیا بات ہے بل میرے یار دے دروازے تو تے جس وقت آوے جا ہے اللہ جڑا آمن والا آوے کیا بل وہ کوئی دساوے صحیح کہ میں کیڑیاں امیدہ گھنتے آیاں اور کیڑیاں آسا گھنتے آیاں اللہ رب العزت ازائے پاک نے فرما آؤ محبوبا کنوں تے توریاں امیدہ پوریا نہ تھیں آؤ میرے محبوب تے دروازے مبارک تے اور میرا محبوب تے دل دے رازہ کو نہ جانے والا نبی نبی کیسا ہے جہاں اپنی امت تو بھی بے خبر ہوئے کہے ناتج او نبی بھی کہنی جڑا اپنی امت مگر اللہ رب العزت ازائے پاک نے مقدس کلام دے اندر ارشاد فرمایا تُسا آمنہ ضرور ہے مگر ہک کرا ہے جلے تُسا میرے یار دی چوکھٹ تے آوا ہے تول اوندے آمن دا انداز بھی آئے اور جلے میرے دروازے تے آوا ہے وال اتھا آمن دا انداز بھی آئے کیا خالق فرمائے جلے میرے دروازے تے آوا ہے نہ سینہ تان کیا کھا ہے لبیک لبیک اللہ ہم لبیک پر ہک کرا ہے جلے میرے محبوب دے دروازے تے آوا ہے وال لا ترفاؤ اسواتکم فوق سوٹ النبی وال اپنی آواز کو جھکا ضرور رکھا ہے وال اپنی آواز کو پست ضرور رکھا ہے وال اپنی آواز کو ہولے ہولے رکھا ہے وال تولیاں اکھ دیاں پپلیاں اگر چھمک پومن تا وال انہاں بیچو آواز پیدا نتیوے حضور وجہ کیا ہے اللہ فرمائے تُسا میرے محبوب اگر میرے محبوب کو اگر تُسا اعزا چلیتا وال میں رب دا وعد ہے اگر کوئی شخص این جہان دوتے رہوے تے میرے محبوب دے تکلیف وال میں رب اے نہ دیکھ سا نمازان کتنیا پڑھ دا ہی وال میں رب اے نہ دیکھ سا کہ زکاة کتنیا دیدہ ہی وال میں رب اے نہ دیکھ سا اے سوم و صلاح تا کتنا پہ بند آئی قیام اللہ تا کتنا پہ بند آئی میں تا رب اے شخص کو دیا عبادت کو زائے کر دینا ان تحبت آمالکم وال اے دے آمال زبط کر اینا جنہ دل دے اندر نبی دا حیاء اور نبی دی تعظیم کہنی ہوں دی میں تا رب اے دی عبادت قبول کرنا جنہ دے دل لج میرے محمد دی تعظیم سبحان اللہ اگلا ہے لفظ سآلہ کا تسان پچھن آوا ہے یا منگھن آوا ہے اچھا اتھا سآلہ کا معروف مجھول نہیں اے وقتی طور دوتے شاید اے لفظ تو اوکھے لگ دے پہ ہوں میں مگر میں قبلہ حضرات علماء کرام دی خدمت جی سبق کھڑا سنے نا چلو آج ایڈو دعا تھی پوسی پورا مہینہ سونا گزر پوسی سبحان اللہ دا اتھا اے جڑا لفظ کھڑے سآلہ کا تا اینڈا معنی تھا اے توڑے کل جہلے آمین نا توڑے کل جہلے آمین نا اے جڑا حرف کاف ہے نا اینڈا مطلب ہی ہوئے جڑے توڑے کل آمین نا اللہ جڑے توڑے کل آمین تو سم بڑے سیانے ہی ہوئے جڑی حویلی دا بوہا بند ہوئے نا اڈے نیوے بھیندے جڑی دروازہ بند ہوئے اڈے نیوے بھیندے جڑا دروازے کو جندرائی مارا کھڑا ہوئے تا تساں اڈے نیوے بھیندے حتی کہ جڑا کشکولی چاہی ہوئے جڑا پندہ ہوئے جڑا منگدہ ہوئے بھامے ہو فقیرے پھٹے پرانے کپڑے ہیں پرا گندے ہندے والے ہیں بھامے ہو لالوں مدہ ہوئے ہیں بھامے ہوئے پیرے میں چھپلی تے جتی بھی کہنے سیانہ تھا اوئی ہے اوکو پتہ ہے جڑا حویلی دا دروازہ ہی بند ہے اگر کھڑکاما ہی صحیح وقت زائے ہے ایتھو ملنی کشہنی اللہ فرمایا سآلہ کا پر جنن اواہیں نا میرے یار دی جھوکے جلے اواہیں میرے محبوب دے دروازے تے مولا جلے تیلے محبوب دے دروازے تے آؤں کیا تیلے محبوب ہے اللہ فرمایا جے نہ ہوئے تو کوئی بھیجا ہاں جے میرا محبوب اگر این جگہ دیتے موجود نہ ہوئے ہاں میں رب دی ذات پاک کنا مخلوق دی توجہ محبوب دے دروازے دیتے کہنا محبوب کرا مہا جب تک سوری قیامت تتلونی تھی منہ این دھرتی دیتے میرے محمد موجود رہا سبحانہ اور جڑا نبی میرے محبوب دے دروازے دیتے تُسا آکھ ہڑس ہو کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دا ایک نام پاک رسول الرحمہ بھی ہے جو کو اللہ رب العزت ذات پاک نے فرمایا کہ میں رب اپنے محبوب ہوں رحمت بنا کے بھیجے جن دے بارے قرآن مجید اچھی اللہ سے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ کیونکہ اتنا جڑا لفظ رحمت او اسم فائل مسترد مانے ویچے جن دا ہون مانا این بن سی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحِمًا لِلْآلَمِينَ جن دا لفظ ترجمہ این بن سی اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اَسَّنْتَوْقُوا تمام جہانہ واسطے رحم کرن عالی بنا کے بھیجے سے اگر این میں ترجمہ کرو تا انہ بن سی اَسَّنْتَوْقُوا رحمت بنا کے بھیجے سے اگر اسم فائل مسترد مانے جن نو تو والینہ مانا بن سی اَسَّنْتَوْقُوا تمام جہانہ واسطے رحم کرن عالی بنا کے بھیجے سے تجڑا رحم کرن عالی ہوئے مفسری نے کرام فرمیدن چار چیزاں ہوندے ویچ پاتیاں ونین تا او رحم کر سکدے ورنہ او رحم نہیں کر سکدہ حضور اندھی پہلی علامت جڑا رحم کر سکدے اندھے ویچ پہلی علامتیں ہوئے او زندہ ہوئے اہاں اللہ اکبر اللہ اکبر اور ادھے مولوی بھی شاید کے قرآن مجید پڑھ دے مشرقین بھی قرآن مجید پڑھ دے منافقین بھی قرآن مجید پڑھ دے معتار زین بھی قرآن مجید پڑھ دے اور اپنی زبان نال آخ دیں دے کہ نبی رحمت ہے نبی رحمت ہے مگر اے ہر سال بخاری دا ختم تا کریں دے مگر کنا بخاری کو ہی غور نال پڑھا تا کہہ لینا اے ہر سال ختم بخاری دے بڑے بڑے اشتیار کا چھاپتے اے شخص روڈان دھتے تا لادیں دے اور بچیاں کو آکھ لیں دے کہ تُساں درو سے بخاری ویچہ شامل تھی آئے وے اور تک بخاری مل گئی ہے مگر کئی باب آکھ دیتا ہے بے عشق نبی جو بھی پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری فرمایا اے بخاری دے ختم کرنے سوکھے ہیں مگر بخاری دے فرمانا ہوتے عمل کرنا بڑا مشکلے تا امام بخاری سرکار فرمے دیں اگر کوئی شخص رحمت کرن والا ہوئے تا اوندے وے چھا پہلی علامتیں ہوئے اور زندہ ہوئے جڑا زندہ ہوندے رحم اوہو کر سکدے تے رحم کرنے محمد تے رحمت دے بھیک کرن مصطفیٰ دی ذات پاک اللہ رب العزت دی ذات پاک نے فرمایا اگر تُساں میرے محبوب کو رحم دی اپیل کرنا چاہتے والا تُساں تصور کر گی تا کہ میرا محبوب دنیا تُو پڑتا کر گیا تا قرآن دی نستہ انکار ہے جڑا قرآن دی نستہ انکار ہے اوہ دائرہ ایمان تو خارج ہے سننی واحد او جماعت ہے جڑی قرآن کوئی منی دیئے تے محمد دے فرما سبحان اللہ تہیم مقام دوتے خالق دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا اللہ حافظ مشاء اللہ مشاء اللہ نارے تکبیر نارے رسالہ نارے ہنوفہ نارے حاضری نشان مصطفیٰ لبات یا رسول اللہ مشاء اللہ سبحان اللہ مشاء اللہ جذبہ اللہ جذبیاں کو چار چاند لادے اللہ تعالی مزید اروج عطا فرما دے سہین دے ذکر دے اندر بندہ بولیندہ بھی چنگا لگ دے مگر چپ کی تی بیٹھا ہوئے والوی چنگا لگ دے کیونکہ جڑا چپ کی تی بیٹھے اندھے بیچ بھی کوئی حکمت ضروری ہو سی مگر جڑا بولیندہ بیٹھے اندھے ہوتے اللہ دی رحمتی تا ضرور ہو سی مگر اگر کوئی بولیندہ بیٹھے تا والوی سبحان اللہ اگر کوئی چپ کرتے بیٹھے تا والوی سبحان اللہ خاجہ خاجگان خاجہ محمد یار پریدی سینین تے آپ جلے وازو نصیت کریں دے ہیں تا والوگان دی طرف صرف میں بولی رکھ دے ہیں تے ایک شخص ایک لیمار آپ دی قدمت چار کی تا حضور کہیں کہیں ملے حلائی چھوڑا کرو آکھا کرو سبحان اللہ آکھا کریں آپ نے فرمایا یار میں کوئی اجازت کہنی دو انہاں کے حضور پتہ نہیں اجازت کڑن مل سی آپ نے فرمایا حضور وال اے بندے جو بویٹھے رہا دیں تو کو وال گال کرنے دا مزہ آن دیں آپ نے فرمایا میں کوئی ہینا کو ڈیٹھی رکھ دا میں کہیں دیکھانا لے کو ڈیٹھی رکھ تو آپ ایک شخص آپ دی خدمت جو بول پیا وہاں کے وال تو ساں دیکھو آسا نہ دیکھو آپ فرمایا وال حالی تواڑے ویچ او طاقت پیدا تھی حالی او طاڑے ویچ او طاقوی او طاہارت آوے نا تے وال میں تو کوئی لکھاما حتیٰ کے لوگا نے اتنا کوئی دا آکھنا شروع کر دی تا ہیک لی مرا آپ نے اپنے کپڑے جو دھوتے نا کہ کپڑے اونوالے ٹھولے کپڑے موٹے اونوالے کھڑی آلے کپڑے بزرگ استعمال کریں دے او جڑے پرانے کھڑیاں دے سسٹم ہون دے او آپ نہیں میں سکائے جو سائی نہ تے بادل بانایا او جلے بادل بانا تے کپڑے دیر نال سکے او جمعہ دا ٹائم تھی گیا لوگ جمعہ دے ٹائم دے تے کٹھے تھی پیر پورا ہفتہ نہیں بولیں دا ایک جمعہ دی مارا گھنٹا پونا گھنٹا تقریر کریں دے چلو تقریر دا مزہی چاگی نے تے پیر دا دیداری کرگی نے تے جلے آپ لیٹ آئے نا تے مقتدی تے وال اوم سبحان اللہ آپ بھامے نامین کوئی دھر نہیں اگر مولوی صاحب پنج منٹی لیٹ تھی منجے تا میرے خال دے ساری خدمت جڑا لفظ سینڈ کریں دے راج گے یہ سارے واسطے ای ہوئی کافی ہوں دے مگر شکور ہے تُسا آکھ ترین دے وے کے مولوی راج گے چلو اصا کنا تاکویا کھے تُسا راج گے وے تہو دنی وے آن دے اللہ کرے تُسا رج گے رہو اصا سینڈ دیوانے بکھے رہو کیونکہ جڑا سینڈ دیوانہ ہے او کنا رج دا نہیں جڑا سینڈ دا غلام ہوں دے او کنا رج دا کہنے او کو ہر وے لے ہکا تانگ ہوں دیئے اے لنگر آسی وال میں رج دا مگر آپ نے فرمایا لوگنی آکا حضور نساو تا سہی پہلے آن دے ہاوے کتاب کرن دے ہاوے پہلے آن دے ہاوے آپ نے فرمایا اے تا آج تُسا اعتراض کیتا کہ مولوی لیٹ کیوں آئے کنا اے تا پوچھوا سبب کیا ہائی لیٹ آمن دا انہاں کا بس گنی جو چڑھ گئی ہے اصا توقعوں تقریر باستے آج وے نے ہیں کٹھے تھی وے نے شوق نال اصا جو سنن لگے ہیں آن دے تا لیٹ ہی وے آپ نے فرمایا یار مجبوری میری اے ہائی کپڑے سکاون لگا بادل بن ہے دیر نال سکین تاو تا آیا انہاں کا کوئی نہ آپ نے فرمایا چلو اگے تا میں بھولیں دا ہم آج میں بھولیں دا نہیں انہاں کے وجہ کیا لیٹ تا ہوں ہے آپ فرما اگے تُسا بولن دی چاس سننی ہے آج چوپ دی چاس سنن اللہ اکبر خاجہ محمد یار فریدی سائی ممبر دے اتے مطا مکن تھے آج جلے ممبر دے پاک دے جتنی دیر تک بیٹھے رئیے آپ نے جو ایویں اپنی نگاہ اپنی گرے باندھے اندر پاکتی جتنا مسجد دے اندر مجمہ موجود آئی کوئی دیوارانال پیا نگے کوئی کپڑے پیا تھاڑے آر کوئی چھتا نگے لوگیں پچھا حضور وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا میرے کل کیا پسٹے لوگوں تو پچھو لوگوں کو پچھا گیا مولیندہ ہائی پیر توڑے تو اتنا واجدداری نہ تھی دا ہائی اتنی کیف و مستی نہ چڑھتی ہائی اجب کیوں ہی ہر بندے اپنی زبان نہ لاکھا اگے کلہ فرمان سن دے ہاں سے آج محمد دا دیدار پیا تھا آہا آہا تب پتہ چل گیا جنڑ کوئی بندہ کامل دی خدمت بیٹا ہوں دے وال بندہ اگر چپ پچھ باوے وال سبحان اللہ ہی ہوں دی ہے اگر کوئی بندہ پولیندہ بیٹھوے وال بھی کمال ہوں دے مگر صدقے تھی ونیا اے شخص او تا کہنی جنڑا بندہ چپ کرواتی توڑی زبانی چو کوئی جملہ علا دے ہوئے اگر زبان نال کوئی شخص علیندہ ہی بیٹھا ہوں دے تو میرے کھالے دے رب دی رحمت وستی ضرور پیان دی ہے مگر اتھا اللہ رب العزت تھی ذات پاک دے بزرگ فرمیدن کہ جلے بندہ رحمت دا مصدر ویچ آویں دے تول اندے وستے سوارت تشک اے ہوں دی ہے کہ او زندہ ہوئے جڑا زندہ ہوں دے رحم او کر سک دے اللہ دی ذات پاک فرمیا رحمت دی سفت لیتی ہے محمد کو قیامت تک وستے ان رحم نبی کرنے رحم نبی کرنے تھی جڑا رحم کرن آلہ ہوں دے ہوں دے وستے سورت تھی ہے کہ او زندہ ہوئے سننے دا آج بھی عقیدہ ہے کہ ساڑا نبی زندہ ہے بے شک ساڑا نبی زندہ ہے کیونکہ ہمیشہ مردیان دا سوگ منایا ویندے اللہ اکبر اللہ اکبر مردیان دا سوگ منایا ویندے اور زندہ دا جشن منایا ویندے مگر اتھا ہی ایک لفظ موتارزین اتراز کرن دے جلے سننے دے جمعن دی تاریخ بھی بارہا ہے اور سننے دے ویند دی تاریخ بھی بارہا ہے والا تُساں اپنی اشتیار ہوتے کیوں لکھ دے وے جشن اید ملادن نبی تُساں نبی سننے دے پن تے تُساں ایدہ منہ دے وے خوشیہ منہ دے وے میں کہ چلو اے تا تُساں آخ دیتا کہ بارہ ربیل اول شریف سرکار چلے گی ہن اما عیشہ دے حجر وے شریف فرماہاں مگر تُساں ایدہ لفظ کیوں لیتے یہ سونی گالے مگر ہک میں تو دے کل پوچھنا چاہنا اے دے مہانگے مہانگے اسی اسی چالی چالی ہدارہ لے مولوی سننے دے وے اے تاں دے کل پوچھ گینا ہے کہ باب آدم سنن کڈن گیا باب آدم سنن رب دی پاک برگیچ حاضر کڈن تیان آپ دے جست مبارکی چروح پرواز کڈن تھائی ہے تاں بندے سارے آکھ دے سنن جمعی علی دی مہاراں تے جمعی علی دی مہاراں باب آدم دی وفات دا دین ہیں تے سارے علماء آدھے بیٹھیں الجمعاتو ایدلل مؤمن جمع مومنہ واسطے اید باب آدم جڑی دی مہار ونجے ساریاں دی اید اللہ اکبر باب آدم سنن جڑی دی مہار کو ونجن ساریاں دی اید تے میں تاں دے کل پوچھنا میرے آقا سنن خود نہیں فرمایا حیاتی خیر اللہ کم وما ماتی خیر اللہ کم میں مصطفیٰ سمین دے اتھے ہاں ولوی توڑے واسطے بہتر ہاں اگر عائشہ دے ہجرے میں چلا گیاں ولوی توڑے واسطے بہتر ہاں نہ نبی دی این زندگی دی اندر برزخی مقام اچھ کوئی فرق ہے اور نہ برزخی مقام کوئی دنیا اچھ فرق ہے نبی کو خدا تلہ دی ساتھ نے اخیار دیتا ہاں تُساں اتھا ہی وے ولی بہتر ہی وے عائشہ دے ہجرے چھوے ولی امت وستے بہتر کیا بات ہے نہ نبی دی حیاتے چھ فرق ہے نہ نبی دی مما تے چھ فرق ہے میرے مصطفیٰ جیلی جا دیتے بھی موجود ہیں اج بھی سونے ہیں مگر صدقے تھی ونیاں اج بھی اگر کوئی شخص آف لے بے یا رو ہید کس وستے تُساں ہر وے لے ملاد منا گن دے وے تُساں اللہ دا ملاد کیوں نہیں میں منے دے میں کہ بڑی سوکھی جائیں گا لے بڑی آسان جائیں گا لے ملاد ہمیشہ اوندہ منی دے جڑھا جم دے اللہ دا ملاد اسا منینے آئے اگر تُو سا کوئی آکھیں چاہ ایک دلیل تُو چڑے اللہ دا ملاد منینے آئے چاہ کیا میں کہ ملاد لفظ نکلے مولد تُو تے مولد دا منہ تھی دے جمنا اللہ دا جمنا ثابت تُو چکر اللہ اکبر اللہ دا جمنا ثابت تُو چکر تجیمِ اسا نبی دا ملاد منینے ہیں خدا دا ملاد منیسوں اگو جلدی نال آدے کوئی نا اللہ سا اندھی شان ہے لم یا لد ولم یو لد اگر اے سورہ اخلاص آن دی ہوئے کیونکہ پچھلا جڑا پندرہ سال وزیر آلہ رئے او کو تا نہیں آن دینا مگر جڑے ملادی ہیں انہاں کو تا اخلاص ہی آن دی تے پورا قرآن ہی آن دی سبحان اللہ تا ہی وجہ واسطے تا کو اگر اے اخلاص آن دی ہے تا وال اخلاص نالی ہوئی پڑھو چا لم یا لد ولم یو لد میں پوری نہیں پڑھے کیونکہ میں کو خود کو اٹک دیئے اگر اٹک گئی تا میرے خیالہ دے جاٹ دا فتوہ تا لگی لیسی تے جڑے تواڑے فتوے ہون دن ماشاء اللہ اے تا مشینہ ہی نہیں چھپے نیا مگر میں اتنا کچھ لم یا لد ولم یو لد و جممن توی پاکے سبحان اللہ جممن توی پاکے جممن توی پاکے جممن توی پاکے ہی وجہ واسطے نبی صحیح ہر سنوار دا روزہ رکھ دے ہیں تے صحیح دی خدمت جار کیتا گیا سونا سنوار دا روزہ کیوں رکھ دے ہوئے صحیح فرمائے یوم ولیتو تہو رکھ دا جممن اللہ اکبر اچھا یہ تھا ہی ایک لفظ ہے آیت پاکے قرآن مجید دی ارسل ناکا ہون اللہ فرمائے دیلے میں بھیجے پر نبی فرمائے دیلے میں جممن اللہ دے میں بھیجے نبی آدھے میں جممن اللہ دے میں بھیجے نبی آدھے میں جممن ہون جی میں اللہ سہیں آکھ آئی نہ بھیجم تے والنبی بھی سہیں آکھ نہ چاہ میں بھیجا ہو یا آیا پر نبی ہی نہیں فرمایا بلکہ سہیں فرما ولیتو میں جممن یہ ذور وجہ کیا اللہ فرمائے میں اقسام بھیجے پر محمد تو آکھے جمع اللہ وجہ کیا فرمائے میں رب دی ذات پاک مصطفیٰ تے کو ایسے کمالات لے سا جیڑے تیرے کم حسن او کم حسن ربانی او تیرے کم حسن رب آلے او تیرے کم حسن خطاہ آلے او تیرے کم حسن رب آلے سورج کو تلو بھی آپ کرے نا غروب بھی آپ کرے نا جلے علیدی نماز کا ذات ہی سی حد تا اشارہ کرتے لگتے سورج کو پاپس ولے سے مت کر کوئی آخرے میں پتہ محمد خدا ہے تو اپنی زبانلہ آپ سے میں جمع جڑا جمع دیوں خدا کہیں او دا چھے کو بھیجا میں دیوں خدا تو جدا دوسران اپنی زبانی جواب کو میں جمع اور ماشاءاللہ اور ایسادہ جیہاں مانا ہے جڑا جم دے او کو دھمین دن جڑا جم دے او کو دھمین دن اچھا جڑے دھاتن او تا بولیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جڑے جم دن او او کو دھمائی آمین دن ہی وجہ واستے حضرت سفیہ بنت عبد المطلب یعنی نبی سنگ دی بوہ بوہ سمجھ دے بھائی بوہ کون ہو دی اب بے دی بھینڈ سنگ فرمائے دیں جڑی خجی ہے ساری بوہ ہے یہ جڑا خجور درخت ہے سنگ فرمائے ساری بوہ ہے تو ساں میرے خال دیکھ کوری جنپ ہوا ہے اسٹیشن امیر اسٹیشن اشرف شال ہے بوہ تا ساری ہوا ہی جڑی ہے ساں عدالت خسم چاہتے دیا ایسے نکی جہیں آئی مر گئی آئی مطلب زمین دا ٹوٹا دیونا نا پہ بنیے مگر سنگ دی ذات پاک فرمائے جڑی خجور دا بوہ ہے سنگ دی خدمت چار کی تا گیا حضور وجہ سنگ فرمائے جڑی مقدس مٹی نال اللہ سنگ باب آدم کو بنا گی دا ہے جڑی باقی مٹی بچی آئی اللہ سنگ خجور دا بوٹا پیدا جا گی دا ہے یہ وجہ واسطے ساڑی پھپی ہے مگر قربان تھی ونیا حضرت بی بی صفیہ بنت عبد المطلم آپ فرمائے دیں کہ میں ہی تانگ تے انتظار چاہم کہ سرکار جلے دھنیا تو تے تشریف گننا سن میں ہی نہ کو خود غسل دے ساں اور سرکار کو سرما پویساں کیونکہ میرے بھیرادی نشانی ہیں آپ نے فرمائے جلے سنگ آگے ہن تے میں ہی میں چاہ کے دھمامن واسطے ویندی پہیاں تے غیبی چو آواز جلے پلی تو ان محمد تا پاک ہے آپ فرمائے دیں جلے میں سرکار دے چہہ مبارک تو کپڑا ہٹایا تے سرما لگا ہویا ہے سرما لگا ہویا ہے سیندھ نکلی ہویا ہے کپڑے پاتے ہویا ہے ناب کٹی ہویا ہے مغسل شدہ حسن حارم علوی کو لہا سہیں پوچھے رساو تا سہیں سہیں کو دھمایا کہیں سہیں کو دھمایا کہیں دھمایا کہیں برکے والا والا تے ہک جملہ مل گئے ہنزلہ آقا کریم دی غلامی دے تاہت اپنے پیارے رشتے کو چھوڑ دیتا ہی غسل واجب تھی چکا ہی سیندہ فرمان آگی آئی غسل کہنا کی تاہنے آقا دے قدمہ جہادر تھے آقا دی ذات نے تلوار بھی تھی کافرہ کو مولی گاجر طرح کٹین دے رہی ہے جلے مرتبہ شہادت تے فائز تھے تمام صحابہ دیا لاش ہاں مل چکیا ہن ہنزلہ دی لاش کہنا ملی ہائی سرکار دی پاک بر گئے جہادر تھے یا رسول اللہ ہنزلہ دی لاش کہنا ملی آقا دی ذات پاک نے سجے نٹھا کبے نٹھا شمال نٹھا چنوبی نٹھا لوگیں تاہ پچھا ہی ہنزلہ دی تلاش نٹھائی لاش نٹھا ہی ملی جست مبارک نٹھا آقا دی ذات نے یمین یا سارج کیوں نٹھا مشرق فقرب کیوں نٹھا آقا دی ذات پاک میں تسر کے سمجھے میں مصطفیٰ کریم دی نگاہ مبارک صرف ای تھاؤں تک مہدود ہے میں محمد دی نگاہ دی آخری کونے دھتے ویدی پہ یہ ادھے اندر جیڑی چیزیں او آج بھی میں محمد دی اکھے جو موجود ہے صحابہ اکرام فرمی دے والوی نمی لے آقا دی ذات نے زمین تے نٹھا والوی نمی لے آسمان دی طرف جلے نگاہ اٹھائی تا سرکار دے چیرہ مبارک دھتے تا بس ہم آیا آقا کریم دے چیرہ مبارک دھتے رخنی مبارک سونی تائی صحابہ اکنی آرکی دا یا رسولان لایت تے آقا فرمایا میرے ہنزلہ کو غسل رب دے فرشتے بیٹھے دے جیڑا نبی دی تابداری کرے جیڑا نبی دی غلامی کرے تے سرکار دے فرمان دے اندر تاخیری نہ کرے او شخص دھامے ہی نام تے آقا کریم دے قدمہ چاہ حاضر تھی بے اکو تا رب دے فرشتے غسل ڈیمن تے یاری محمد ہوئے تے محبوبی لجپال ہوئے اللہ دی دات پاک دے پاک محبوب فرمی دے دسامہ محبوبا کو دھمایا کہیں ہاں ہی حضور کہیں آپ نے فرمایا آلہ حضرت بول پیا آپ فرمایا دسامہ کہیں دھمایا ہی فرمایا جیہ فرمایا وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہ بن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی تارے پتوروں نے بھر لیے تھے بچا جو ان کے تلووں کا دھوان بنا وہ جنت کا رنگ روگن اللہ اکبر بچا جو ان کے تلووں کا دھوان بنا وہ جنت کا رنگ روگن جنہوں نے دلہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے کیا بات ہے آپ نے فرمایا یار کو دھمایا ہی آپ ہس تے یار کو بھیجائی آپ ہس مگر ای مقام دوتے خالق دی جاتے پاک فرمایا ارسلنا کا اصہ بھیجے بڑا ہی سونا جیاں جملہ ہے اگر اصہ ہی آج پتر کو اڈے تک بھیجوں چاہاں تا میرے خالدے خالی ہاتھ نیسے بھیجیں دے کشہ نہ کشہ لے کے بھیجیں دے کمالیں تساپڑے پتر کو ہٹی تک کی خالی نیوے بھیجیں دے کوئی مدی نیسے لے کے بھیجیں دے مگر رب دی جاتے پاک فرمایا یہ تا محبوب میڈا ہی اور میں رب نہیں چاہدہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ساداتِ اوزان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ فخر سادات آل نبی اولاد علی جگرگوشہ بطول پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ صاحب زادہ پیر سید نواز علی شاہ صاحب دامت پرکات ملالیا ماشاءاللہ کبلا پیر صاحب تشریف لیا کیا ہے دل دی اتھا گرائیاں دنال خوش حامدیت پیش کرنے آل و مسائل مرحبا جیلے دوست پیچھے کھڑے تے ہمیں ہو گئے براہ مربانی سٹیج دے قریب قریب آجاؤ پیچھے جگہ بہت کلوزے تاکہ بعد چامن والے دوستان وستے تنگی نہ ہوئے جیلے دوست کھڑی ہو تو سمیں سٹیج دے تھوڑا تھوڑا قریب قریب ہو کے بھو درشریف اللہ اللہ علیہ وآلہ حید نام اللہ علیہ وآلہ ارسل نا کا سبحانہ اللہ فرمائے محبوب آنکو آسان بھیجے اللہ محبوب آنکو آسان بھیجے اللہ محبوب آنکو آسان بھیجے ان لفظ کو تا پکا ہو جائے محبوب آنکو آسان بھیجے بیٹے دے شادی ہوئے نا تیساں نائی دے ہتھ کات دیوا بھیجو سک کے اندھے گھر تا میری خالہ دے سک کے اندھا احترام تا ضروری کریں دے حالانکہ ایشو دا اگلی تپ کووے لنگ بنجے تا کوئی مخ کی نہیں مریندہ کوئی عدب نہیں کریں گے مگر ایک کو کوئی بھیجے چا تا میری خالہ دے پانی ٹھیک پلے سن خدمت ہی ٹھیک کرے سن آخ دے سن ایک کو سادیاں سک کے اندھے گھے اگر کوئی کہیں کو بھیجے تا اندھی عزت کریں دے اللہ فرمائے لوگو کھوچتا حیاء کرو محمد کو میں بھیجے وال جلے میرے محبوب دے بھیجن دا وقت آوانے وال میرے محبوب دے وقت آوانے وال میرے محبوب دے او لمحے آوانے جلے مہینے بیچ میں اپنے یار کو بھیجے وال حیک کرا ہے مو کمانا نہ کر بوا یارم میں بھیجے وال میرا محبوب جلے آوانے وال بی آئی کو جنا بلے تا لائی گنا ہے سٹی کر تا لائی گنا ہے چلو اپنے گھر روتے ہیں جھنڈا لائی چھوڑا ہے وجہ کیا ہے فرمائے اتھا نونہ لائی نہیں پیا آندہ اتھا پی پی آلائی نہیں پیا آندہ اتھا یار آندہ اتھا محبوب پیا آندہ مولا بجہ کیا فرمائے کجتا خیال چکرا ہے میں بھی اللہ اکبر ہون آخری گال جے اگر اسائی پتر کو بھیجوں باہر دکان تک تکھالی ہاتھ نہیں بھیجیں دے اللہ فرمائے یار کو میں بھیجے خالی ہاتھ بھیجا اتھا پوچھو طاقت میرے مصطفیٰ دی ذات پاک کو لوں آقا سن فرمائے صدیق تے کو جنت لیتی عمر تا کو جنت لیتی عثمان جنت لیتی حیدر اکرار جنت لیتی اشرا مبشرہ صحابہ کو آقا دی ذات پاک نے جنت لیتی خوشخابر ہی لیتی حضور وجہ کیا اللہ دے محبوب فرمائے تسا کیا سمجھے خالی آیا اللہ دیکھے بھیجے تب پتہ چل گئے جلے محبوب آن دن خدا طلبی ذات پاک کو کوش ہے نہ کوش ہے لے کے بھی جن دن مگر اللہ اکبر اور آقا کا آشک وہ ہے جو اس پیغان کو شرع عام کرے سب کے سیادہ انسان آپ کو دے محبوب دیگے کب احسن لکنب کب اچھے کیا سب کے سیادہ ڈاڈا جی اوراں میرے جملے گھنگی دیں اور میں پورے ڈاڈا جی دیا کاسی کرتے ہکو لف چڑے وہاں اقبال کو کئی مینہ دے دیتا آئی چلو سادے خدا کھڑیں نظر تا آندھے کھڑیں تاہیں تھا آپ نے خدا وہاں کو ڈٹھائی کہنی وال کیوں من نے آپ نے ہکو جملہ دیتا ہم کو خبر نہ تھی خدا ہے کے نہیں ہم کو تو اعتبار ہے محمد تیری زبان کیا بات ہے وآخر دعوان